ظاہر ہے حج ابتاللہ کے لیے ایک بڑی آبادی ایسی ہر سال پہنچتی ہے جو عربی زبان نہیں جانتی اور پھر خطبہ حج کو گھر بیٹھے لوگ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان میں سننا پسند کرتے ہیں چونکہ حج کے خطبے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہیں اور اسی لیے سعودی عرب کے انتظامیاں مختلف زبانوں میں ہر سال براہ راست ترجمہ کا انتظام کرتی ہے اس بار خطبہ حج کے اردو ترجمہ کے ذمہ داری اور اہم ذمہ داری امام محمد بن سعودی انیورسیٹی کے اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زلو رحمان تیمی کے کاندھو پر تھی انہوں نے جس انداز میں خطبہ عرفہ کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے اس کی وجہ سے ہر طرف ان کی تعریف ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ سعودی عرب سے جڑ رہے ہیں جو ہمیں خطبہ حج کے بارے میں بہت ساری جانکاری دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب اور ہندوستان دونوں ملکوں میں عید منانے کے طور طریقے میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری قیمتی باتیں ان سے اس پروگرام کے ذریعے سنیں گے کریں گے اب بغیر کسی تاخیر کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو آپ کے روبرو کرتے ہیں رکٹر زلو رحمان تیمی صاحب آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آج عید کا دن ہے اس لئے سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کو عید کی مبارک بات آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات رکٹر صاحب آپ نے خطبہ حج کا اردو تجمعہ اضبار کیا ہے ہمارے ناظرین کو اگر آپ اس خطبے کی دس اہم باتیں اہم نکات یا پیغامات بتائیں تو مہربانی ہوگی سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے تمام ویورز کو اور تمام مشاہدین کو بکی گہرائیوں سے ہی مبارک بات پیش کرتا ہو اور خطبہ عرفہ جو پوری دنیا کے سب سے بڑے استعمال میں دیا جانے والا خطبہ ہے اس سال کا خطبہ کئی اعتبار سے بہت اہم رہا ہے پاس طور پر جو عالمی منظر نامہ ہے اور عالمی طور پر پچھلے دنوں جو چند اہم واقعات پیش آئے ہیں ان کے حوالے سے نصیحتیں اور ہدایتیں دی گئی ہیں اس خطبے میں وہ ہر مسلمان کے لئے بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کو انہیں بہت احتمام کے ساتھ غور کے ساتھ سننا سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہیں جہاں تک خطبہ عرفہ کے اہم نکات کی بات ہے تو ایمان عرفہ اور خطیب عرفہ نے سب سے پہلے اسلام کے ارکان اور اسلام اور ایمان کے ارکان کے سلسلے میں گفتگی کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے اور اسلام کے ارکان اور ایمان کی معرفت کے ساتھ انہیں اپنی زندگی میں اسی طریقے سے لگتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے خیر کے کاموں پر بڑھنے کی تلقین کی کہ ہم خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آٹھے پڑھیں اور دوسروں سے مقابلہ کریں خیر کے کاموں کے آگے بڑھیں اسی طریقے سے آپ نے گفتگی بعد حاجیوں جو میدانوں کے پاس میں پہنچے تھے تاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات کو کچھ نصیب ہیں کورونا کے بعد اور کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے صرف دیس اعداد اس سال عام سالوں کے مقابلے میں حج میں شریف ہو رہی ہیں تو آپ نے تمام حجاجے کے ارام کو مبارک بات پیش کی کہ آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ کو اس کم تعداد کے باوجودی جہاں پہنچنے کا شرق حاصل ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے چند اہم نصیحتیں کی ان نصیحتوں کے سلسلے میں خاص طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس لیے کہ ہمارے عرفہ کے فتیب جو رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری میں ہے اور آپ کی شخصیت عالمی طور پر ڈائنوک کے سلسلے میں عالمی پیمانے پر تو صرف چند ہسنیاں اگر اولیوں پر گن سکتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے اس میں ایک بڑی شخصیت اور ایک بڑا نام شخصیت عیسیٰ حقیق اللہ کا ہے جنہوں نے عرفہ کا خطبہ دیا آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہودیوں سے بھی ڈائنوک کرنے کے قائل ہیں اور ڈائنوک کرتے ہیں انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں عیسائیوں سے بھی ڈائنوک کرتے ہیں انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں اندووں سے بھی ڈائنوک کرتے ہیں اور ان کے ٹینک ٹینک سے بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں اور پچھلے دنوں ست گروہ کو انہوں نے سعودی عرب کتابت دی تھی اور ڈائیلوگ کیا بہت سے بھی کرتے ہیں اور دوسرے اقوام سے بھی کرتے ہیں اور یہی رہی پچھلے دنوں کورونا کے زمانے میں جب سری لنکا میں مسلمانوں کی اموات کو کی جلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے ہی عالمی سطح پر بہت مضبوط آواز اٹھائی تھی اور اپنے ڈائیلوگ کا اور ڈائیلوگ کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے اور ڈائیلوگ کے ذریعے جو آپ نے ایک عالمی سطح پر ایک آواز بنائی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سری لنکا کی حکومت کو مجمور کیا کہ مسلمانوں کے اموات پچھلایا نہیں جائے انہیں اسلامی شبیت کے مطابق سپن کیا جائے تفصیل کا وقت نہیں ہے چونکہ پوائنٹس بتانے ہیں تو اس سال جو انہوں نے کچھ خاص پوائنٹس بتائے ہیں اشارتاً وہ بہت اہم ہیں اور ان میں آج کے زمانے میں جس طریقے سے مسلمانوں کو بیانات کے ذریعے ورغلانے کی کوشش ہی جاتی ہے اس سلسلے میں آپ نے اسلامی ہدایات کو بیان کیا میں چاہتا ہوں کہ ان ہدایات کو آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے سابعین تک اور آپ کے سابعین کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک اور پورے پوری دنیا میں اردو سمجھنے اور سننے والے حضرات تک تلچایا جائے تو ایک چیز انہوں نے بہت اہم کہی وہ یہ کہ حسنِ خلق اچھا اخلاق جو تمام لوگوں کے معوین مشترک ہے کہ وہ مسلمانوں کے معوین ہو غیر مسلموں کے معوین ہو اور جس کی سب تعریف کرتے ہیں جس حسنِ خلق کی کہ قول و عمل میں اچھا سلوک ہم اختیار کریں آپ نے اس کی مسلمانوں کو دعوت دی کہ عالمی طور پر میرے بھائیوں ہمیں اس حسنِ اخلاق کا استعمال کرنا ہے حسنِ اخلاق کو اختیار کرنا ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا لوگوں سے اچھی باتیں کہوں اور ایک دوسری جگہ سورہ فسلت کا آپ نے حوالہ دیا آیت نمبر چونتیس جس میں اللہ نے فرمایا ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اسی طرح اللہ حدو العالمین نے سورہ فسلت آیت نمبر چونتیس میں فرمایا بھائی کو بھلائی سے دفع کرو بھائی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور جہانت اور بےوقوفی کا مقابلہ کرنے کی سلسلے میں آپ نے سورہ آراز کی آیت نمبر ایک سو منانگوے کا بھی حوالہ دیا جب میں اللہ نے فرمایا ہے آپ دردگر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں اسی طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو اپنے اقدار کے سلسلے میں اس بات کی تعلیم دی اور دعوت دی کہ اقدار کے سلسلے میں راسق ہو اور ایک بہت اہم مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ کسی جاہل یا کسی متعصد یا کسی رکاوٹ پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ نہ ہو اور انہوں نے اس کے لیے اللہ کی قرآن مجید میں بیان کی ہوئی اس آیت کا حوالہ دیا جو سورہ اکیسس آیت نمبر پچپن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور جب بہتودا بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عامال تمہارے لیے ہیں تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے اُلجنا نہیں چاہتے ہیں اسی طرح انہوں نے مخالفین سے اُلجنے یا جھگرنے کی سلسلے میں انہیں مشورہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اُسے اُلجنا چاہے گے کہ جھگرنا چاہے گے اور وہ چاہیں گے کہ اگر ہم اُن سے اُلجتے ہیں یا جھگرتے ہیں تو ویا ہم اُنہیں مشہور کر رہے ہوں گے اور اُن کی خواہش ہوگی کہ ہم اُن سے اُلجنے یا جھگریں تاکہ وہ مشہور ہو جائے اور اُن کا منصوبہ کامیاب ہو جائے اور ایسا ہونے کی صورت میں انہیں خوشی ہوگی اور بہت سارے لوگ اسے استعمال کریں گے ہتھگندے کے طور پر تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے ایسے لوگوں سے نہ تو اُلجنا ہے نہ جھگرنا ہے اور اُن سے دونی اختیار کرنی ہے البتہ اگر کوئی دھوکہ دری کے ذریعے اسلام کے شاعر پر کسی طرح کا حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا پردہ خاش کریں گے اور اگر کوئی واضح گستاقی ہوگی تو ہم اسلام کی قدمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے لیکن اس کے اُلجنے یا جھگرنے میں ہم اس کا حصہ نہیں بلیں گے تو یہ بہت اہم مشہرہ عالمی صورتحال میں ہم نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ ہم ایسے مخالفین سے اُلجنے اور جھگرنے سے بچیں جو اس کو ہتھکندہ بنا کر کے اپنی شہرت یا اپنے منصوبے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا دشمنوں کے ذہن میں ظہر گولنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور مکمل طور پر ایسے دلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تو یہ کچھ اہم نکات جو نے حج کے پیغام میں پیش کیے کچھ اہم چیزیں انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے ان سے باہمی نفرت باہمی گوھس اور باہمی تطریق پیدا ہوتی ہے مسلمان جانے ان جانے میں ایسے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے غیر ضروری طور پر کی طرق لیے ان کے جلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں جیسے کچھ بیانات ہوتے ہیں جو جب تلیم موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں اور ان پیانات کا جذباتیت سے تعلق تو ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہوتا تو ایسے نفرت پیدا کرنے والے بیانات سے ہمیں دوری اختیار کرنے چاہیے اور دوسروں باہمی الفت و محبت کے ساتھ مل کر کے ہمیں چلنے کے سلسلے میں سوچنا چاہتے ہیں اور اقدام کرنے چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کا نور جو دنیا میں پہلا ہے اس کے پیچھے آپ اگر غور کریں گے تاریخ پر کہ دنیا کا نور اسلام کا نور دنیا کے کونے کونے میں پیسے پہنچا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تبریخ کے ذریعے پہنچا اور ایسے لوگوں سے ذریعے پہنچا جنہوں نے اللہ سے جو احد کیا تھا اور احد کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا اور راسقین اہلِ علم کی ایک جماعت ہرتمانے میں رہی تھے جنہوں نے فختگی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی اور اسی کا اثر تھا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط جمراہ کل پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے اوپر روپ نکی آج بھی ایسے راسق اہلِ علم کی ضرورت ہے جو پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرے اور ہر اہرے غیرے مسلمانوں کو سرک پر لانے کے نعرے بازی کر کے سرک پر نہ پہنچائے تو یہ بھی اہم چیزیں ہیں کہ راسق اہلِ علم ہر گروہ میں اور ہر جگہ اور ہر ملک میں اور ہر علاقے میں ہم پیدا کریں اور ہمارے گیچ رہیں اور ہمیں ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اس کے بعد اپنے خجاج کرام کو حج کیسے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے تو لیلو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کے حج کے طریقے کی مطابق سکتا حج کو اپنائیں اور حج کے مناسق کو پورا کریں اور آپ نے سارے مناسق بیان کی اور اس کے بعد دعاوں پر آپ نے اپنے خطبے کو پتن کیا تو کل ملا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ دور حاضر میں جہاں مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے وضو اسلام کے بابادی اور اسلام کی بلیاں کی چیزوں کو سمجھنے میں بہت خواہیم ہے وہی خیر کے کاموں میں جو آپ نے پڑھنے اور حاجیوں کو جو نقص کرتی ہے وہ حج کا جی کرام ہے اور یہ خطبہ ایسا ہے جس سے ہر مسلمان ایبرت اور نصیحت حاصل کرتی چاہیے اور جو سیکھنے کی اس میں چھوڑے ہیں آتھ طریقے سے دور حاضر میں رسمنوں کی طرف سے مسلمانوں کو بردلانے کے جو طرح طرح کے حد کندے اور بیانات جانی کیے جاتے ہیں ان حالات میں ہمیں کس حقوقت عاملی کے ساتھ اور کس جامعیت کے ساتھ اور کس منصوبہ بددی کے ساتھ اور قرآنی طریقے کے مطابق کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ شہرت بھی حاصل نہ کریں ان کا منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو وہ اس طرح کی غلط بیانات جانیوں کو اپنا حد کندہ بھی نہ بنائیں اور ہم اسلام کا سچا دفاع بھی کر لے جائیں اور ہم ان کے لیے محبت کے پیام پر بنے نفر کے پیام پر نہ بنے تو اس پجلے میں سلوکے پر جو ان کی نسلت ہے واقعیتاً بہت اہم ہے اور عالمی سطح پر حامل کرتے کی جاتی ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ خطبہ حج جو تیار کیا جاتا ہے اور جو محصوات شامل کیا جاتے ہیں اس کا عمل کیا ہوتا ہے کس موضوع کو شامل کرنا ہے کس پوائنٹ پر بات رکھنی ہے یہ کون اور کیسے تیع کرتا ہے یہ عام جو ہماری ویور ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے سلسلے میں ہوتے ہیں اور یہ خطبوں تیع کرتے ہیں کہ اس میں کن گوشوں پر اور کن پہلوں پر انہیں بات کرنی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی ثوابتیت سے ان پہلوں کا انتخاب کرتے ہیں پچھلے پانچ سات سالوں کے خطبوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی جو اصول اور ذابطے ہیں جیسے ارکان اسلام ارکان ایمان ان پہلوں پر ضرور بات ہوتی ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو طریقہ تھا اس پر ضرور گفتگو ہوتی ہے یہ دو پہلوں ایسے ہیں جس میں ساٹھ سے ستر فیصد تقریباً ہر خطبہ عرفہ میں گفتگو ہوتی ہے بقیہ جو تیس پرسنٹ موجود بچتا ہے موجود کا حصہ اس میں حالات حاضرہ یا خطیب عرفہ کو جس پہلوں پر گفتگو کرنی ہوتی ہے حالات کے حساب سے یا اپنی سوابیر کے حساب سے وہ اسے ملتا ہے موجود سال ہم نے دیکھا کہ خطبہ عرفہ کسی اور خطیب نے پیش کیا تھا اور اس سال کسی اور نے پیش کیا سوال یہ ہے کہ آخری یہ تیت کیسے ہوتا ہے کہ کون خطیب خطبہ دیں گے اس بار کون امامت کریں گے کیا مطلقہ وزارت کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے یا فارماروہ کے جانب سے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے دیکھئے سکرے میں پہلے عام طریقے سے مفتی عام سعودی عرب خطبہ دیا کرتے تھے لیکن ادھر کچھ سالوں سے فارماروہ نے یعنی مملکت سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اور یہاں کے حکومت کے جو مستشار ہیں مشیران ہیں ان کی طرف سے ایک خاص کمیٹی ہے ان کی طرف سے ناموں کا انتخاب ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنا ایک کرائیٹیریا ہے عظیم شخصیات میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا اس کے حساب سے وہ ناموں میں کسی ایک نام کا انتخاب کرتے ہیں ایک سوال جو عام لوگوں کی طرف سے آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جس طرح سے عید منائی جاتی ہے یا اس کی تیاری جس انداز میں کی جاتی ہے بازاروں میں چہل پہل اور پھر عید کے دن ایک دوسرے کے گھر جا کر خوشیاں باٹنا کیا اسی انداز میں سعودی عرب میں بھی لوگ عید مناتے ہیں یا کچھ الگ ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے یہاں بھی عید کی چہل پہل بہت زیادے ہوتی ہے اور مارکیٹنگ اور جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ لوگ شاپنگ مارکیٹنگ خوب کرتے ہیں ویسے یہاں پر بھی ہوتی ہے اور عید الازار میں قربانی سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے تو نماز کے بعد سیدھے قربانی جیسے ہمارے ملکوں میں لوگ ترجیحی بنیاد پر کرتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں اور گھر جانے کا معاملہ جیسے اپنے ہاں ہے یہاں اگر گھر جانے کا نہیں تو چھوٹی چھوٹی تقریبات منقید کرتے ہیں اس میں لوگ بلاتے ہیں ایک دوسرے ہم اپنے ملک میں ایک چیز عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا مذہبی تہوار ہوتا ہے تو اس میں دوسرے مذہب کے ماننے والے عام شہری بھی اپنا تعاون دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ آزمین حج کی خدمات میں عام عوام بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں یا پھر سرکار کے طرف سے جو انتظامات کیا جاتے ہیں جن لوگوں کو معامل کیا جاتا ہے وہی لوگ حجاج کے خدمت کرتے ہیں دیکھئے اس میں سرکار کی طرف سے تو الحمدللہ بہت اچھا اور بہت ہی منظم اور منصوبہ بند انتظام ہوتا ہے جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہو حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے کا معاملہ ہو حرمین میں خدمات فراہم کرنے کا معاملہ ہو ترجمہ کے ذریعے پیغام سمجھانے کا معاملہ ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عرفے کا خطبہ دنیا کے چودہ عالمی زبانوں میں پیش کیا گیا جس میں سے تین زبانیں ہندوستان کی ہیں اردو ہندی اور تامیل جو تامیل سری لنکا کی بھی زبان ہے تو اس طریقے سے ہر طرح کی خدمات حکومت کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہیں اور عوام بھی بڑھ چر کے خیر کا کام بہت کرتے ہیں صرف طرق نہیں بلکہ بڑے بڑے ٹرینہ کے ذریعے کھانے پینے کی جوس کی لسیاں اور بانٹنے کی چیزیں عوام کی طرف سے یا مالداروں اور تجار کی طرف سے کروڑوں کروڑ یا ملین ڈالر کا وہ بیجتے ہیں اور رجاج کے بھی تقصیم کریں وقت قلت ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے البتہ ہم چاہیں گے کہ آپ عید کے مبارک موقع سے اپنا قیمتی مختصر پیغام اپنے ہم وطنوں کو ضرور دیں جی اس سلسلے میں ہم وہی کہنا چاہیں گے جس کی طرف خطیبِ عرفہ نے اشارہ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں جذباتیت کے بجائے نہایت ہی منصوبہ پندی کے ساتھ کسی بھی طرح کا اعلان یا کسی بھی طرح کا نعرہ یا کسی بھی طرح کا بیان دینا چاہیے زیادہ تر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ جذباتی بیانات کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جذباتی بیانات کے ذریعے ہم دوسروں کو متاثر کر لے جائیں حالانکہ ہم ان پر منفی اثر ڈالتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہایت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ اور نہایت ہی شعور کے ساتھ کچھ بھی کہیں اور کھڑکانے والے جو بھی بیانات غیروں کی طرف سے آتے ہیں ان پر ہم بھڑکنے کے بجائے ان کا حکمت عملی کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاملہ کریں اور مقابلہ کریں اور جہاں پر ان کو درگزر کرنے کی ضرورت ہو انہیں درگزر کریں اگر وہ اسلام کے شعار کے اوپر کوئی حملہ ہو تو ہم نہایت سلیقے کے ساتھ اس کا دفع کریں پریس کانفرنس کریں یا اخباری بیان دیں یا حکومت کے لیگل سسٹم کے ذریعے ہم اس کے بارے میں ریپورٹ درج کرائیں لیکن ہر معاملے پر غیر ضروری طریقے سے سرکوں پر اتر جانا یا جذباتی بیانات دے دینا یا ایسے غیر اسلامی بیانات دینا جس میں جذباتیت تو زیادے ہیں لیکن جس کا حقیقت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جس میں ہمارے سماجہ معاشرے پر ضرور ہوگا اسی نیک امید کے ساتھ یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے اپنے محضبان رحمت کا علیم کو یاد دیجئے خدا حافظ عید مبارک